ساؤتھ پنجاب میں فرنٹیر میں میں دیکھ رہا ہے اور لوگوں کی جو حالت ہم نے وہاں دیکھی ہے کہ عجیب و غریب حالت ہے اور کوئی سسٹم نہیں ہے سوائے فوج کے کسی کے پاس کوئی سٹرکچر نہیں تھا اعتماد یہ سب سے اچھا چانس تھا حکومت کے پاس جسے فوج نے اپنا اعتماد بحال کیا ہے کہ فوج کی ساتھ کو جو تنشکر لگا ہوا تھا کچھ تو ان کے سیاست سے باہر نکلنے کی وجہ سے کچھ انہوں نے جو اپنے لوگوں کو دیفرنٹ آگنائزیشن میں نکالا ہوا تھا ان کو واپس بلا کر پھر بھی وہ کریڈیبیلٹی نہیں دی لیکن اس سلاب میں انہوں نے اپنی کریڈیبیلٹی بنا دی یہی کام کر سکتے تھے دیکھیں حکومتوں کا یہ کام نہیں ہوا تھا کہ آپ وزیراعالہ یا وزیراعظم جا کے اور اوپر سے لوگوں کے پانچ پانچ کلو کے بیگ پھینک رہے ہیں یہاں شرم کی بات ہے آپ کا کام ہے آپ کنٹرول روم میں بیٹھے ہوں آپ دیکھتے ہیں پرویز کیانی کو جاتے ہوئے جنرل کیانی کو جا کے وہ پھینک رہے ہیں وہ جا کے اپنے ٹروپس کو ملتا ہے جو کام کر رہے ہیں اسی طرح میں نے ان کو کہا تھا کہ میں دیکھ کر آیا ہوں کہ مظفر گھڑ میں میں آپ کو ایک ایک اگزامپل دیتا ہوں ہزار ٹرک جا رہا ہے وہاں سمان کا ایک ہی لوکیشن میں جاتا ہے کیوں لوگ تھا ہی جاتے ہیں کوئی چار سدے سے لے کر آ رہا ہے کوئی پشاہور سے لے کر آ رہا ہے کوئی کراچی سے لے کر آ رہا ہے ان کو یہی نہیں بتا کہ کہاں کا سلاب آیا متاثرین تھا ہیں شہر جو ہیں وہ بچے ہیں تیس فیصد متاثرین ہیں وہاں ستر فیصد وائی کے غریب لوگ اسی ٹرک کو بار 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 لوٹنے ہیں تو میں دس دفعہ حکومت کو کہا کہ آپ پر ایک ویر ہاؤس بنائیں وہاں پہ لوگوں کو بتائیں جا کے سمان ڈم کریں وہاں سے آگے آپ ایسے ڈسٹریبوٹ کریں گے میرا اعتماد آئے آپ کے اوپر اب ہم نے وہاں کیا کوئی ڈیڑھ دو کروڑا پہ کا سمان پاکستان ارائی ویل فیر کیا آپ کاؤنسل ہیں انہوں نے کیا سمان کیا انہوں نے میرے خلال میں چونتالیس چوتالیس یا پنتالیس ٹرک تھے وہ آفائے پاکستان کے حوالے کیے ملتان میں انہوں نے آگے اس کو اپنی جہاں جہا پہنچانا تھا وہاں پہنچایا اور تین دن کے اندر ہمیں فیوڈ بیگ آنا چروع ہو گئے کیونکہ وہ بوری جو اوپر لکھا ہوا تھا جو لوگ کر رہے تھے کام مہد ان کو بیسی اسسٹ کر رہا تھا حکومت کیا کرے امداد لینے کے لیے؟ حکومت انداز لینے کے لیے موجودہ حکومت کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ ان کی کریڈیپلیٹی کوئی نہیں ہے ان کے اوپر اتنے الزامات لگے رہے ہیں ان کے اوپر اتنے نہیں لیے یہاں جب آئے آپ کے صدر صاحب تو کیا ہوا ان کے صاحب یعنی پانچ ہزار سے زیادہ آرٹیکل جس کے خلاف آئے ہوں وہ شب سب نے کریڈیپلیٹیم وہ کہتے کامیاب دورہ کر کے چلے گے یہی کامیابی ہے تو پیسے نہیں مل رہے نا سیکرٹری اطلاعات ہیں ان کے محترمہ فوزیہ صاحب کو کہہ رہی تھی کہ صدر کو ملکہ نے انوائٹ کیا ہے ملکہ نے انوائٹ کیا تھا تب ہی چیز میں اور بوشڑ بار نکالی بھی تھی پھینڈ زیادہ جہاں پہ لینڈ کیا تھا جب دیکھ لیے ان کے رس اٹھ گئے تھے نا ہاں اس وقت صدر ہمارے نہیں ہیں پاکستان کی سیاست میں فوجی جرنیلوں کی مدافلت حکومتوں کو ٹیک آور کرنے ہاں اس پیان کی کیا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں بلکل سو فیصد غلط ہے یہ اور نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ جب تک ہوتا رہے گا جب تک کہ حکومتیں اپنی کریڈیبیلٹی اپنی ٹرانسپرنسی اپنی اکاؤنٹیبیلٹی نہیں کروائیں گے یہ معاملات چلتے رہیں گے جب فوج کے پور کمانڈرز کو جا کر کیری لگر بل پہ بیان دینا پڑے یا کشمیر کے بارے میں اپنی ایک فورن پولیسی کے حوالے سے دینا پڑے کیونکہ حکومت اگر نہیں کہتے ہیں تو پھر مداخلت تو ہو گئی نماز جیسے ہم پروگرام کے بلکل آخرے لماد میں ہیں میں آپ سے ایک آخری سوال کرنا چاہتا ہوں آج میں آپ پروگرام کے اختانیاں اس طرح نہیں کرنا چاہتا کہ میں آپ کی دمی چوڑی تعریف کروں یا آپ کی ترکیر کروں وہ نہیں میں آپ سے ایک question پوچھوں گا وہ میں نے نہ سیاستدان سے پوچھنا ہے نہ میں نے قانون کے حوالے سے پوچھنا ہے میں نے اجازت راکھ ساب سے ایک question پوچھنا ہے بطور انسان پاکستان کے شہری کے طور پر اور آپ نے بغیر لگی لفٹی اس پر اپنے جو جذبات ہیں وہ مجھے بیان کرنے ہیں بھٹو کی فانسی میں آپ کو پھر بتا دوں آپ نے سیاست اور حلال نہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں میں یہ کہوں گا کہ بالکل صحیح ہوا تھا اور nobody is above law میں نے کہا آپ نے حلال کی بات نہیں کرنی نہ سیاست کی بات کرنی نہ حلال کی چھپیس قتل کروائے تھے انہوں نے وہ یہ قتل میں فاس گئے اور اگر اس کو چھوڑ دیتے تو پھر یہ ہے کہ یہ غریب کے لئے اور قانون ہونے چاہیے ایک امیر کے لئے آپ کو ان کے فانسی میں کوئی افسوس یا خوشی میں دیکھیں نہ تو میں ملک میں تھا نہ میں اس وقت پولٹیکس میں تھا نہ مجھے معلوم تھا یہ سوال اگر آپ اس سے کریں حیمد عزق قصوری سے اس کے والد کو مارا گیا یا جس پہ ٹھارہ حملے ہوئے یا نظیر شہید کی فاملی پہ یا ان لوگوں سے جن کو شرم نہیں آتی اور ان کے والد کو شہید رفیق خواجہ رفیق شہید کے بیٹے سے ساد رفیق سے جو آج پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے میرے خال میں وہ بہتر جواب دے سکیں گا اجازالاک صاحب آپ سے بات ہوئی بہت اچھا رہ گا آئندہ دنوں میں پھر بھی جب بھی آپ نے اندین تشریف لائیں ہم آپ کو پھر انوائٹ کریں گے آپ تشریف لائیں بہت شکریہ انوانی صاحب آپ کو بہت شکریہ ناظرین اجازالاک صاحب سے باتیں تو کئی گھنٹوں ہو سکتی ہیں یہ ایک ہسٹری کا پورا راز ہیں ان کے پاس اتنے معاملات ان کو پتا ہے کہ وہ کتابوں میں شاید آپ کو نہ ملیں لیکن وقت کی تنگی پھر آڑے آگئی ہم آئندہ پھر کبھی کوشش کریں گے اجازالاک صاحب کو یہاں تشریف لائیں تو بہت بہت شکریہ اجازالاک صاحب آپ تشریف لائیں اس کے ساتھ نان خان کو وینر سٹوڈیو سے اجازت دیجئے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی بائی بائی فانو